ناوزکار دوستوں ڈی 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 ڈ کے ایک اور ریکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سفاغت ہے میں ہوں آلو تو آج جو ویڈیو میں لے کر آئے ہیں وہ ویڈیو ہے ریل انڈیٹینمنٹ ٹی وی کا اور اس کا ٹائٹل ہے بگ اٹیک آن پاک فورسز وائی پاکستانی پبلک بلیمنگ انڈیا تو چلے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب آج اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ویسے تو اکثر یہ واقعہ پیش آتے رہتے ہیں پاکستان میں آج لکی مروت کے کے پی کے کی اگر بات کی جائے سکیورٹی فورسز کی گاڑی پر اٹیک ہوا ہے جس میں آلموس تک چار لوگ جو ہے جن کی جانے گئی ہیں سکیورٹی فورسز میں سے جس میں ایک ڈی ایس پی بھی موجود تھے کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب آئے دن پاکستان میں اٹیک ہوتا ہے وہ بھی سکیورٹی فورسز کے اوپر زیادہ تر جو نظر آ رہا ہے آج کل کبھی پشاور کبھی اگر آپ بات کر لیں کراچی کی کبھی بلوچیستان کی کیا وجہ ہے اصل میں اگر اس کو ہم نا رمضان کے تناظر میں دیکھیں کہ رمضان کے مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کا تو دہشتگردی کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کو ہم اس سنس میں نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی ہندووں کا کوئی دن تھا یا مسلمانوں کا تھا یا عیسائیوں کا تھا یا سکھوں کا تھا تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے تو دوسرے اس دہشتگردی کا تو یہ کوئی مذہب نہیں ہے کون سا مہینہ ہے کیا اگر آج ہندووں کا دین ہے یا کوئی ان کا تہوار ہے کچھ بھی ہے یا آج مسلمانوں کا رمضان چل رہے ہیں اس سے کوئی concern نہیں ہے دہشتگردی کا اس سے کوئی concern نہیں ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے دوسرے نمبر پہ بعض اوقات کچھ ریاست کی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں نہیں بھی ہوتی کچھ اس طرح کے ہیں کمزوریاں ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی بولنا جیسے ہم بولنا بھی چاہتے ہیں اور بولنا نہیں بھی چاہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کمزوریاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں سیکیورٹی فورسز اب اگر آپ پاکستان کا اور ہمارے ساتھ میں ایک سوال میرا سمپل سوال ہے زیادہ تر ویسے تو یہ دیکھیں جس کے اوپر انسانیت کی جان جانا انسان کی جان جانا چاہے وہ سکیورٹی فورسیز میں سے کوئی انسان ہو سیولین ہو انسان تو انسان ہے لیکن میرا سوال یہ ہے زیادہ تر سکیورٹی فورسیز کے اوپر ہی کیوں آج کل پاکستان میں اٹیک ہو رہا ہے آپ اگر پیچھے ہسٹری میں آلموس ہر ہفتے ہر دو ہفتے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مجھے پروگرم کرنا پڑتا ہے کہ آج یہاں پہ اٹیک ہو گیا آج وہاں پہ اٹیک ہو گیا سوال یہ ہے کیوں سکیورٹی فورسیز کو نشانہ بڑتا ہے سکیورٹی فورسیز کو بیسکلی امن امان کو اس صورتحال کو کنٹرول کرنا یا اس دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک جو ہے نا ذمہ داری سکیورٹی فورسیز کی ہی ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سے لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان کے باہر سے لوگ ذمہ دار ہیں بیسکلی ایک تو ہمارے ساتھ میں ایک ہمارا ہمسایہ ملک بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک انڈیا 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 تھرو افغانستان اس ملک کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھیک ہے اس کا بھی اس میں ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے ہم کوئی اتھینٹیک جیسے دیکھیں ابھی آپ نے بولا انڈیا بیٹھا ہے اور وہ اس کیسے انوالمنٹ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس ثبوت ہو ہم نے کوئی انٹرنیشنل کوٹ میں جا کے دیا ہو کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے یہ ثبوت پکڑ لیا وہ بندہ نہیں پکڑا تھا یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی ہم ویڈیو کاٹ کریں گے اب انٹرنیشنل کوٹ میں جا کے پروف تو کریں ابھی تک کیس ایسی چل گئے وہ خیر بارحال اس کی علاوہ کراچی سے بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو انڈیا ایجنٹس تھے تھرہو افغانستان تھرہو ایران پاکستان کے اندر آئے انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک نیٹورک بچھایا بسکلی جو برسخیر جو خطہ ہے ہم لوگوں کی شکلیں سہم ہیں آپ وہ ہماری آدات سہم ہیں ہمارے کلچر سہم ہیں تو آپ ڈیٹرمنن نہیں کر سکتے کہ یہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے یہ انڈیا ایجنٹ ہے ہے تو اس وجہ سے ہم اس پہ نہیں کر سکتے اب سیکیورٹی فورسز ہی ان کی جب یہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو وہی ہی ٹارگٹ بنیں گے تو ٹارگٹ بھی ڈیفینیٹلی وہی بنیں گے تو اس میں ہم ایک طرح سے ان کو ایک کریڈٹ دیں گے کو کریڈٹ ایسے دیں گے کہ انہوں نے انہوں نے وہاں پہ لکی مروت میں ہوا اگر وہ اللہ معاف کرے اس انار کے لیے ہم کھڑے ہیں اگر وہ دھماکہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ چار سو لوگ انہیں مر جانا تھا تو وہاں پہ چار لوگ مرے ہیں تو یہ اپنی جانے دیں پہلے جیسے دیکھتے تھے کبھی مسجد میں کوئی اٹیک ہوتا تھا کبھی بازاروں میں پارک میں لاہور کے پارک میں بہت بڑا اٹیک ہوا کوئی سال پہلے کی بات ہے اب یہ ہمیں کافی چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں کنٹرول آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک پبلک ایریہ نا وہاں پہ اتنے ٹیک ہے سچ نہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ کنٹرول کر رہے تو وہ ٹارگٹ بن رہے تو جب وہ ٹارگٹ ہو رہے تو ان کے ایک یا دو چار کی جان اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے چار سو لوگ بچت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی حال تک یہ بات ماننے میں آتی ہے اگر ہی کرتے ہیں اچھا آپ نے بولا کہ انڈیا انوالمنٹ کرتا ہے اس طرح سے جو ہمارا نیبر کنٹری ہے وہ انوالمنٹ کرتا ہے اس سے میں پہلے بھی بول چکا ہوں ہمیں دو نقصان نہیں ہوں کہ جب ہم بغیر ثبوت کے الزام لگا دیں گے ایک تو ہمارے پہ اٹیک ہو گیا ہماری لوگوں کی جانے گئی ایک تو یہ نقصان ہو گیا دوسے نمبر پہ ہم نے ریشن خراب کر لیا الزام لگا کے ٹی ٹی پی نے اس اٹیک کی ذمہ داری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قبول کر لیا انہوں نے بولا ہے ٹی ٹی پی جو کہ آپ کو پتہ ہے تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ایک نام لیتے ہیں جو ڈی ایس پی جو اس واقعے میں جن کی جان گئی ہے وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے بڑھ کے مطلب کہہ لیں کہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے جو کہہ لیں کہ قانون سے باہر جا کے کام کرتے تھے اس لیے اٹیک ٹی ٹی پی نے اس کی دیکھیں ٹی ٹی پی تحریکٹلی پاکستان ہے وہ تو وہ بھی تو ایک گروپ ہے نا افغانستان کا ایک گروپ ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ افغانستان کا گروپ نہیں ہے سر وہ پاکستان کا گروپ ہے وہ طالبان کا پاکستانی گروپ ہے اس میں پاکستانی لوگ ہیں افغانی لوگ نہیں ہیں اس میں اور آپ بھول گئے انہی لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے امران خان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا انہی لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے تھے نا مجھے تو سمجھ بنی آتا کہ آتنک وادیوں سے کیسی نیگوشییشن شاید طالبان خان انہیں ایسے ہی نہیں کہتے ہیں بھائی آتنک وادی چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو آتنک وادی تو آتنک وادی ہے نا لیکن چونکہ وہ آپ کی فصل پیدا کی ہوئی ہے آپ جا کر تھوڑا پڑھئیے اور پتہ کریے کہ تحریکے طالبان پاکستان کس نے بنایا طالبان کو پاکستان نے بنایا ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے ہم نے طالبان کو ٹرین کیا انہیں ویپنز دیے انہوں کو اور آج وہی طالبان وہی دس رہے ہیں آپ کو میں آپ کو ایک بار پھر سے ہیلری کلنٹن کا وہ بیان یاد دلانا چاہوں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیک یارڈ میں ساپ پالوگے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو بھی ڈسے گا یہ ما سوچنا ہے کہ وہ صرف پڑوسیوں کو ڈسے گا تو وہی ساپ جو ٹی ٹی پی آپ لوگوں نے پالا ہے اس کا زمدار انڈیا کو متھرائیے اگر ہے سبوت تو لے جائیے انٹرنیشنل کوٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے آپ انٹرنیشنل کوٹ میں صرف ہوا 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 ہی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا نا کل بوشن جادہوں کا اپنے نام لیا کل بوشن جادہوں کا کیس ہم لے کر گیا انٹرنیشنل کوٹ میں اور آپ ایک ویڈیو ایک تصویر کچھ دکھا دیجئے جیسے کل بوشن جادہوں حملہ کر رہا ہو پاکستان کے لوگوں پر یا پاکستان کی جگہوں پر آپ لوگ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں آئی سی جے میں ہارے ہیں کیس آپ لوگ کو لطاڑ پڑھئے وہاں سے آپ کو اپنے کانون میں نیا کانون لے کر آنا پڑا کل بوشن جادہوں کے لیے اگر وہ ٹانگ پائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل کوڈ بھی جان گئی ہے کہ آپ نے جھوٹے آروپ لگا کر اس کو گرفتار کیا ہے آپ ٹانگ کر تو دکھائیے آپ ٹانگیں گے تب بھی فنسیں گے اور چھوڑیں گے تب تو آپ کی جان خود آپ کے اندر والے لے لیں گے تو ہر چیز کا آروپ ہمارے اوپر مت لگوائیے سمجھے آپ تھو افغانستان ان کا افغانستان کے اندر بڑا اچھا وہ نیٹ ورک ہے یہ ثبوت کی بات نہیں ہے یہ انٹرنیشنل یہ ایک چیز ڈیکلیئٹ ہے کہ انڈیا کی وہاں پہ انویسمنٹ ہے جب افغانستان وہ تو ایڈوکیشن کے حوالے سے شاید انویسمنٹ ہے وہ دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو دے رہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ تو لے رہے جب وہ انڈیا کا ہمیشہ اس کا مقصد ہے اس پرے خطے کے اندر برسکیر کا جو ہے نا انڈیا آپ نے آپ کو ڈان سمجھتا ہے اگر اس میں کوئی اس کسی کی انوالمنٹ کسی کی مداخلت ہے تو وہ یا اس کو کوئی رزسٹ کر رہے تو وہ پاکستان ہے تو جیسے ہم آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ انڈیا انوال ہوتا ہے اٹیک کرواتا ہے ہمیں ہمارے پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اٹیک کیے جاتے ہیں پتھان کی اگر بات کر لے ہم بھی اٹیک کی بات کر لے انڈیا کو چھوڑیں اور بڑے ایسے کنٹریز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس ٹیم ٹیرریزم کے حوالے سے کنٹرول پانا بہت ضروری ہے بیسیکلی آہ ماظرت کے ساتھ یہ جو فیف جنریشن وار ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس سے اگری کرتا ہے ہاں انڈیا کے دو ہزار سے زیادہ چینل ہیں ہم نے کبھی کسی چینل کو وہاں پہ اس کے خلاف یا اپنے ملوک کے خلاف اس کی سلامتی کے خلاف اس کی آرمی کے خلاف یا اس کے کسی بھی اس میں کبھی بات کرتے نہیں دیکھا جبکہ ہمارا جو اس طرح کا میڈیا ہے وہ اس طرح سے فیر رول پلے نہیں کرتا تو ان چیزوں کو خلاف بات کرنا غلط ہے یا جھوٹ بات کرنا غلط ہے یہ خلاف نہیں کرنی چاہیے یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ آپ میڈیا کی کیا ذمہ داری آپ کے خیال میں کیونکہ میں بھی ایک چوٹا سا جرنلیسٹ ہو تو آپ کے خیال میں ہمیں پاکستان میں کوئی کہیں پہ غلط ہو رہا ہے ہم کہیں نہیں 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 اس کو نہیں دکھانا کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف جائے گا ہم خلاف نہ بولیں یا جھوٹ نہ بولیں نیگٹیو جرنلیسٹ جرنلیزم نہ کرے نیگٹیو نہ کرے ٹھیک ہے خلاف اور جھوٹ میں یہ ہے دیکھیں اور بھی بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں ملوک کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ایشیوز ہوتے ہیں سب سے بڑا ایشیو ہے جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے نا سیکیورٹی فورسز پہ ہملہ ہوا ہے یہ اس طرح ہے تو ایک طرح سے یہ ہماری کمزوری ہے اس کو ہم اتنا زیادہ ہائلائٹ نہ کریں ہم اپنی ریاست کو خود مضبوط کریں اس میں آپ کا کردار بھی ہونا چاہیے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا میں ایز جرنلیسٹ یا ایز سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیوز اگر کور کرتا ہوں تو کیسے کور کرنی چاہیے آپ کیا خیال میں جو میں کر رہا ہوں ایسے کرنی چاہیے کسی اور اینگل سے کرنی چاہیے تاکہ شاید میں کچھ سیکھوں آپ تو اپنے حساب سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تو اپنے کر رہے ہیں ہم دکھائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگوں سے پوچھیں گے تو ہی لوگوں میں اویرنس آئے گی آپ ایک فیر قسم کی وہ جرنلزم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کا تو مائنڈ یہ ہے کہ میں سچ دکھا رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سچ ہوگے بھی نہیں دکھانے چاہیے انٹرنیشنلی ایفیکٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ملک کی ایک ریپورٹیشن ہوتی ہے اس پہ کچھ ایفیکٹس آتے ہیں آپ کی جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے پوری دنیا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے نا فیر ہی کریں کبھی کبھی آپ ملک کی سالمیت کو بھی دیکھیں کہ کون سی چیز اس کے لیے ٹھیک ہے کون سی دکھانی صحیح ہے کون سی غلط ہے اچھا تب ہی مجھے لگ رہا ہے جو میں نے خبر دی جو میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ دو پاکستانی آتنکوادیوں کو گریس میں حملہ کرنے کے این وقت پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے پوری دنیا کی میڈیا نے اس نیوز کو غبر کیا ہے انفیکٹ ٹرکی کی میڈیا نے کور کیا ہے سعودی عرب کی میڈیا الاربیہ جو ہے اس نے کور کیا ہے اس نیوز کو انٹرنیشنل ایجنسیز اس نے کور کیا ہے امریکی اخباروں نے کور کیا ہے پاکستان میں بھی ایک آدھ اخبار ہیں جنہوں نے ہلکے سے ٹرور سب کا استعمال نہیں کیا ہے بس انٹی سیمیٹک اور اس ٹائب کی چیز کر کے اور اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن کسی یوٹیوبر نے جو پبلک ریاکشن چینل والے ہیں جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک اس نے کم سے کم تین دن سے اوپر ہو گئے چار دن مجھے ویڈیو بنایا ہوئے کسی نے اس پر جا کر پبلک میں سوال نہیں پوچھا ہے تو کہاں ہے فری این فیئر کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ دو پاکستانی آتنکوادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے گریس میں اس پر پبلک کی جنتہ کیا کہتی ہے پاکستان کی جنتہ کیوں وہ گئے تھے وہاں پر ٹروریسٹ کاروائی کرنے ریکی کر لی تھی حملہ کرنے والے تھے مساد اس کا اور گریس کی انٹریجنس ایجنسی ان کا کہ این وقت پر ان دونوں پاکستانیوں کو پکڑ لیا گیا نہیں تو سیکڑوں ماسوموں کی جان جانی تھے اور کون تھے یہودیوں پر حملہ کرنے چاہ رہے تھے تو اگر ہے تو بھائی پاکستانی یوٹیوبرز اس خبر کو بھی تو دکھائیے اس خبر پر بھی تو پبلک سر ریاکشن لیجئے کب تک انڈیا کے پیچھے پڑے رہیں گے تھوڑا پاکستان کے بارے میں بات کر لیجئے پاکستانی دو آرسٹ ہوئے ہیں ٹروریس آرسٹ ہوئے ہیں پاکستانی ان پر بھی پبلک ریاکشن لیجئے بھائی تب تو پتا چلے میں کسی ہاتھ تک اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے جو کنٹری ہے اس کے لیے کچھ پازٹیو بات کرنی چاہیے لیکن جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں جانیں گے جب تک ہمیں اصل ایشوز کا نہیں پتا چلے گا یہ پتا نہیں چلے گا کہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہو رہے ہیں یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ اٹیک ہو کیوں رہے ہیں اور کون کروا رہا ہے تب تک شاید ہم بہتری نہیں کر پائیں گے یہ تو ہم نہیں جان سکتے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے جب ہم سوچیں گے میں سمجھتا ہوں ہر چیز جان جائیں گے جب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ آج ہی اٹیک ہی ہوا جب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اٹیک ہی ہوا ہسٹری دیکھیں گے میں کسی اور سنس میں بات کر رہا ہوں ہم اس وجہ سے نہیں جان سکتے دیکھیں اس پہ کنٹرول کرنا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں جی میں بھائی کی بات کو تھوڑا سا اٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا جیسے ہمیں کیسے پتہ لگے گا آپ نے انڈیا کی مثال دی ایک دو اٹیک سے مجھے دس بتا دیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں اول کا یہ سٹانس ہے میں نے سوال کرنا صرف ایک جواب دے کہ آپ دس اٹیک انڈیا میں بتا سکتے ہیں جس کا انہوں نے الزام لگایا اور پاکستان پہ پاکستان کے میں نا ہزاروں بتا سکتا ہوں ان کے ان کے ثبوت تو نہیں ملے کسی کو جو انڈیا میں ہوں انڈیا میں ہوں بتاتے نا کہ بھائی یہ فلانا بندہ پکڑا گیا ہے وہ الزام لگا دے فلانا بندہ پکڑا گیا ہے اس کے سنبند ہیں پاکستان کے جیسے اجمل کا صاحب کی وہ بات کسی کا بھی نا تو ہم کیوں نہیں یہ کہہ سکتے کہ یا فلانا بندہ پکڑ گیا اس کے ساتھ جو اٹیک ہو رہے ہیں ہمارے پہ ہو رہے ہیں ہم ایک دہشت کرد کنٹری ہے ایک دہشت کرد مطلب میں چور رہا ہوں میرے کاری چوری ہو رہی ہے انتینی ہو سکتا یہاں شریف آدمی ہے نا وہ دے کاری چوری ہو رہی ہیں ہم دہشت کرد تو نہیں ہیں ایسے تو نہیں میں دہشت کرد نہیں ہے اس کا یہی ثبوت ہے کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے اور ہم پہ مسلط کیا گیا اور ہمارے ہی کنٹریز پہ افغانستان پر پاکستان پر ہی ہو رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر دشت کر دیں لیکن ایک بات اور ہے اور پورے باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ گنے چنے ہیں مطلب ایک سال بعد کوئی ایک باقیہ ہوتا ہے یہی بات ہے جب ہم پھر بات کرتے ہیں انپائس بات کرتے ہیں تو یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ نے بولا کہ ہم اتنے ہی بورے ہیں تو ہم کیوں اٹیک کریں گے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اسامہ بن لادن کہاں سے پایا گیا پھر لوگ ایسے ایسے نام لیتے ہیں وہ کہاں سے پایا گیا یا تو پاکستان سے یا افغانستان سے کیوں ہم پھر اس طریقے سے یہ چیز ہیں سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تین جو بڑے بڑے وہ ہوئے ہیں اٹیکس ہوئے ہیں سب پلواما ہوا ہے پلواما ریاکٹ تھا جو کشمیر کے اندر وہ کر رہے ہیں اس کا ریاکشن تھا یہ ریاکشن کس کی طرف سے ہوا کشمیر کا سنیں میری بات سنیں وہ الزام ٹھہرا میں آپ کو ایک چینلی آپ پہ الزام ٹھہرا دیتا ہوں یہ ایک الگ چیز ہے جب آپ سوئیاں چبو کے کشمیریوں کی آنکھیں ان کو آنکھیں پھاڑیں گے جب آپ کسی کو ماں سے اس کا بیٹا چھین لیں گے اور سالوں سال اس کی قبر کا پتا ہوگا اس کی لاش کا پتا ہوگا جب آپ بچوں سے اس کا والد چھینیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ کر کے تو شہید کر دیں گے اس کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کا آپ کو واپس میں جواب آئے گا آپ اس پہ ڈریکٹ آپ پاکستان کو یا انڈیا آگر کہتا ہے تو وہ ایک کہنا ایک الگ چیز ہے وہ ایک ریاکشن ہے بمبئی جو حملے ہوئے ہیں اجمل کساب والا جو معاملہ ہوا ہے اجمل کساب کو کسی نیوز چینل سین این یا کوئی انٹرنیشنلی یا کسی انڈین چینل نے نہیں ڈوڑا ہمارے اپنے چینل جیو نیوز نے اس کے گھر جا کے گاؤں میں جا کے تو کورنگ کیا یہ ہے اجمل کساب آپ نے کیا کون ہے ہم ہیں نا ایک منٹ بس یہ تیمیڈے ہم ہیں تیسرا ہوا ہے پتھان کورٹ میں پتھان کورٹ والا معاملہ جو ہوا ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں کہ وہ انہوں نے خود کروایا ہے کہ الزام لگوانے کے لیے کہ پاکستان دہشتگرد ہے انٹرنیشنلی وہ چیز سنے سنے میری بات سنے اب ہوتا کیا ہے بیسکلی جب یہاں پہ کوئی اٹیک سنے سر اگر پتھان کورٹ میں ایسا ہوا ہوتا تو ایک بات بتائیے پتھان کورٹ میں تو ہم نے آپ کو بلایا یہاں پر جانچ کرنے کے لیے بھول گیا آپ اگر خود ہم نے کروایا ہوتا تو ہم مورک ہیں ہم بے وکوف ہیں کہ پاکستانی ایجنسی کو بلواتے کے آئیے آپ جانچ کیجئے آپ بتائیے آپ کیاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے آپ اگر الزام لگا رہے ہیں انڈیا پر آپ انڈیا کی ایجنسی کو بلائیں گے وہاں پر جانچ کرنے کے لیے بلوائیے کیسی باتیں کر رہے ہیں لوجیکل بات کیجئے سر ثبوت لائیے فیکٹس لائیے کوٹس عدالتیں یہ سب نا ثبوت مانگتے ہیں فرضی ثبوت نہیں مانتے ہیں تو ایک بات بتائیے ابھی آپ کہہ رہے تھے کشمیروں کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں یہ باتیں مجھے بڑی سنی سنی اور بڑی سملر لگ رہی تھی کہ ہزاروں کشمیری گائب ہیں یہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسن چل رہا ہے وہ کیا ہے ہزاروں بلوچستان کے لڑکے گائب ہو چکے ہیں ان کی لاشیں مل رہی ہیں یہ نہیں دکھ رہا آپ کو بلوچستان میں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے یہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے کمال کی بات کرتے ہیں سنی سنائی باتیں نہیں لگ رہی ہیں آپ کو بلکل ایک دم سملر لگ رہی ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے تھے بسیقلی اس میں کشمیر کا نام ہٹا دیجئے اور اس میں بلوچستان ایڈ کر دیجئے ایک دم پرفیکٹ سبوتوں کے ساتھ بات بن جائے گی اور وہاں پہ بیٹیاں مائیں پتنیاں اپنے بھائیوں کو اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہیں رو رہی ہیں سنیے ذرا اس کی ماں کتری تڑپ رہی ہوگی اس انتظار میں ہمارا اور گر ایوالوچستان کا اور دوسرا گر اسی ستمے میں مبتلائی یہی تکریفہ میں کھائے جاتی ہے کہ ہمارا بھائی کب گر آئے گا ہماری خوشیہ ملیاں میٹ ہو چکی ہے ہم خوشیہ نہیں مناتے ہم سوک کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا سن لیا سالوں سے یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہاتھوں میں تکتیاں لے کر بیٹھے ہیں جو لوگ غائب ہیں پاکستانی فوج جسے غائب کر دیا ہے جنہیں ان کی تلاش میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈھونڈ ٹرلا دو ان کی آواز تو نہیں سنتے آپ پڑوز کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی آواز بڑی سنیں گے آپ لیکن آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ آواز آپ نہیں سنیں گے جو پاکستانی اکوپیڈ بلوچستان ہے پیو بی پاکستانی اکوپیڈ بلوچستان اکوپیڈ یہ بھائی یہ تو سبوت ہے کہ پاکستانی سینہ نے اٹیک کیا بلوچستان پر اور بندوخ کے دم پر طاقت کے دم پر اس کو ملا رہی ہے پاکستان میں اس سے تو کوئی مائی کالال انکار بھی نہیں کر سکتا یہ تو ڈاکومنٹیڈ چیزیں تو ان کی آواز نہیں سنیں گے آپ واہ جی واہ عروپ لگا دینا وہ اگر تو ہم نے بھی ڈھونڈ لیا تھا نا کساب کو اور ہم نے ثبوت دیئے نا اور ثبوت دینے کا ہی نتیجہ تھا نہیں تو آپ کے ہاں کے لوگ تو ماننے کو تیار نہیں تھے وہ تو اسے ہندو بتانے پہ تیار تھے سنیے جس لڑکے کی تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے اس کا آپ نوٹ کیجئے کہ ہاتھ کی اوپر یہ یلو بینڈ پہنا ہوا اورنج رنگ کا جو بینڈ ہے اورنج بینڈ یہ سیفران بینڈ جو ہے یہ فریجے پی کے دہشتگردوں کی خاص نشانی ہے اس لڑکے کا نام امر سنگھ ہے یہ سکھ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکہ مارا گیا ہے اس کو نام ہیرہ لال ہے یہ دونوں روک ایجنٹ سے تو آج بھی ایک پاکستان کی کوئی میڈم ہے ایکٹویسٹ ہے وہ بھی کہتی ہیں جی کساب تو ہندو تھا وہ انڈین تھا وہ تو آج بھی نہیں مانتی وہ تو بھلا وہ ہماری ایجنسیز کا اس کی ثبوت دیئے سب کس دیا انٹرنیشنلی جب ثبوت ہم نے پیش کے سب کس دکھایا تو پاکستان کو ماننا پڑا پاکستان کے سرکار کو کہ یس کساب جو ہے وہ پاکستانی ہے اور اس کے نو ساتھی پاکستانی تھے اور وہ یہاں سے گئے تھے اور انہوں نے انڈیا پہ اٹاک کیا اور نردرشوں کی جان لی ماننا پڑا پاکستان کو نہیں تو بے شرمی میں آپ تو ماننے کو تیار نہیں تھے اور آپ ایک ہزار کر رہے ہیں میں ایک لاکھ واقعے گنوا سکتا ہوں جن کا ثبوت آپ کو دیئے گا ہے اور آپ نے مانا نہیں ایک ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی دہشتگرد کی کوئی چیز یہ ہوتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس میں رول پلے کرے اور دنیا کو دکھائے کہ اس ملوک کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہو رہی ہے اس طرح سے یہی تو یہی تو طریقے طالبان پاکستان کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ پریزیڈنٹ پاکستان کی جماعت ہے وہ نہیں نہیں اگر میں کہ دوں گا وہ انڈیا کی جماعت ہے انڈیا نہیں بنائی ہوئی ہے انڈیا اسے سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے اگر میں اپنا نام اگر میں اپنا نام امریکہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو مارتا رہوں اور کہو کہ جی لوگوں نے امریکہ نے مار رہا ہے یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آکے میڈیا کو نیوز بتیتی ہیں کون چیزیں ہم پہلے جی سب سے پہلے ہم نے بتایا اس کے ذمہ داری کیا وہ آکے نیوز چینل کو پریس کانفرنس دیتے ہیں یہ بھی بات ہے ہم نے خود ہی خود ساکتا وہ تنظیم ہے آپ کا نام کیا انصر انصر بھائی ایشو ہمارا پتہ ہے کہ آئیس ٹیم جیس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم کر رہے ہیں کہ یار یہ کنٹرول کیسے کرنا ہے ایشو یہ ہے ہم الزام لگاتے رہیں گے جو میں نے بھائی کو تھوڑا بولا کہ لیکن لیٹس پوز میں کہہ دے تو امریکان جیسے آپ نے یہ بھی بات کیا کہ کوئی بھی کچھ کر دے بلیم نہیں کر سکتے کہ آدھی سکوٹی سے اجنسی زیادہ تو یہ ہمارے ایک رب سیاست دان ہے ان کی فاضد کے لیے لگی ہوتی ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں جی نہیں جی آج سی ایمہ بیٹنگ آتھو وہ اپنا قتل دے مقدمہ چاڑ گے اپنے پیشیاں پکت کے وہ چاڑ گے عدالت کو معافی ہیں عدالت نے ورنٹ کڑے ہندے اس بندے دے لیکن وہ مجبور ہندہ ساودی ڈیوٹی سی ایمہ اس لگی ہندی ہے انہیں ہوتھے جانا کہ ہوتھے عدالت چاہا کہ بندہ ملزم پیش کرے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے جنرلز ہیں اگر آپ سے ایزے پاکستانی آپ ایک پاکستانی ہیں تو آپ سے میں پوچھوں پاکستان کا سر سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ کیا بتائیں گے غربت مسئلہ ہے مہنگائی مسئلہ ہے کیا مہنگائی ساری مسئلہ ہیں غربت مہنگائی اس وقت جتنی ہے آپ کو نہیں پتا کتنی مہنگائی ہے مہنگائی ختم ہو جائے گی پاکستان کے مہنگائی ختم ہو لیکن مہنگائی تا بھی ختم ہوگی جب یہ سارے کچھ کٹھے ہو جائیں یہ تو نہیں یہ اپنی اپنی لڑائی میں لگے رہے ہیں اور وہاں زلیل و خوار ہو رہی ہے سکوٹی دارے آپ نے بولا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اویرنیس اور ایجوکیشن ہے جب تک ہم ایس ایجوکیشن اور اویرنیس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہمیں غلط اور صحیح کا پتا نہیں چلے گا بھارے ملک میں ایجوکیشن اتنی مہنگی کر دی ہے کوئی میڈل مہن طبقہ تو پڑھائی نہیں سکتا یہ کہاں سے پڑھائے گا آپ مجھے بتا دیں نا کہ ایجوکیشن اتنی مہنگی کر دی ہے کہ کیسے پڑھائے گا بچے کو پتہ نہیں کیسے کیسے جو پڑھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھا رہے ہیں ایجوکیشن مہنگی ہے اور دوسرے نمبر پہ دکھ تاب ہوتا ہے جب ایجوکیشن تو جیسے تیسے کر کے ہم پیسے دے کے ڈگریاں لے لیتے ہیں جوب پھر نہیں ملتی باس یہی ہے نا پھر بچے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ باہر کریں وہ باہر جاتے ہیں پھر زلالت ہی ہے اور کیا ہے چلے دستو ویڈیو کہیں پر روکتے ہیں اور دیکھیں میں سرکاری سکول کا پڑھا ہوا ہوں میں بھارت پر رہتا ہوں سرکاری سکول کا پڑھا ہوں اور آج ٹک ٹا کام کر رہا ہوں ٹھک ٹک اپنا گھر پریبار چلا رہا ہوں ٹھک ٹک اچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کے سرکاری سکولوں کو بہتر کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں کے سرکاری سکول ایک دم بہتر ہیں پرابلمز ہیں پرابلمز ہیں اب جیسے میں نے اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں پڑھا رہا ہوں چلو میں افورڈ کر سکتا ہوں تو پڑھا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ سرکاری سکول میں اس لیول کی پڑھائی ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے جو پرائیوٹ سکول میں ہو رہی ہے لیکن ہمارے یہاں صدھار کیے جا رہے ہیں ساؤتھ کے کئی ایسے سرکاری سکول ہیں جو بہت اچھے ہیں ڈلی میں کچھ سرکاری سکول اچھے ہیں جو بہت اچھے ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے بھی اچھے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ دواب بڑھا رہے ہیں ہم سرکار پر دواب بڑھا رہے ہیں کہ بھائی سکولز اچھے ہونے چیئے سرکاری سکولز اچھے ہونے چیئے کیونکہ وہاں پر فیز بہت کم لگتی ہے نامات رکھتی ہے بہت پیسے کم لگتے ہیں بڑھائی میں زائد سے بات ہے کہ یہ ہوگا تو میرا یہ سوال ہے کہ وہاں بھی لوگ ایسا ویروت کیوں نہیں کرتے پروٹس کیوں نہیں کرتے کہ بھائی وہاں پر بھی سرکاری سکولز میں تھوڑی سی بہتر سویدہ پردان کی جائے سمجھ رہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں اب آتے ہیں کہ جی اٹیک اور یہ دیکھیں آروپ لگا دینا بڑا آسان ہے میں تو ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیہ اگر آپ کے پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ افغانستان میں انڈیا کی انویسمنٹ ہے اس کے بدلے بہو ان سے وہ کام کرواتے ہیں پاکستان کے خلاف کام کرواتے ہیں ارے بھائی جب آپ لوگوں کو پتا ہے تو آپ کے سیکریٹی ایجنسی کیا گھاس چھل رہی ہیں ان کے پاس تو اور سبوت ہوں گے نا وہ لے کر انٹرنیشنل کورٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں کیوں نہیں جاتے ہیں وہ دکھاتے کیوں نہیں کہ یہ دیکھو ہم نے بھارت کا چہرہ بے نکاب کر دیا یہ دیکھو بھارت کے خلاف ہمارے پاس سبوت ہے کہ وہ افغانستان کی زمین کا استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف کاروائی میں وہ اس لئے نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہی حال ہوگا جو آپ کا کشمیر پر پروپگنڈا جو آپ نے کیا تھا ملیحہ لودھی نے کہ فلسطینی لڑکی کی تصویر دکھا دی اور بولا کہ یہ جی کشمیر کی لڑکی ہے پیلٹ گن سے اس کا چہرہ دے کو خراب کر دیا گیا ہے ایک گھنٹے کے اندر آپ کے پروپگنڈا کی پول کھل گئی آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی آپ بے پردہ ہو گئے کہ کشمیر پر آپ کی اس طرح سے پروپگنڈا کرتے ہیں جو نائٹڈ نیشن جیسے پلیٹ فارم کا استعمال کیا آپ نے اپنے فیک پروپگنڈا کے لیے اکھویسے پروپگنڈا تو فیک ہی ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس شرم سے آپ لوگ نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اصلی ثبوت نہیں ہاں جنتا میں یہ چورن کھلا دو کہ انڈیا نے کیا انڈیا نے کیا کہ ان کی ذمہ داری بچ جائے ارے جب ان کی ذمہ داری ہے تو آپ کیوں نمبر ون اجنسی کہتے ہو اسے شرمات نہیں آتی یہ آپ کو کہتے ہوئے جب اٹیک وہ روک نہیں پا رہے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ ہماری اجنسی نمبر ون ہے اٹیک اگر نہیں روک پاکتے ہیں تو ہم ان کے خلاف خبریں چلاتے ہیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں روک پا رہے ہیں آپ کی نمبر ون ہے تو پوچھ لو نا بھائی اچھے بھلے پڑھلی کے انسان سے پوچھے گا تو بتا دے گا کہ ٹی ٹی پی کس نے پیدا کیا پاکستان نے خود بنایا تھا ٹی 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 پی لیکن نہیں بھائی آپ کو تو انڈیا پبلیم ڈال دینا ہے سنیے اگر ہم ایسے کاموں میں رہتے تو ہمارا بھی حال پاکستان کی طرح ہوتا ہم بھی ایف اٹی ایف کی لسٹ میں ہوتے کوئی ہمارا چہرہ دیکھ کے امریکہ اور فرانس اور برٹن اچھا ہمارا فیل نہیں کرتے وہ ان کو بھی برا لگ رہا ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ انڈیا پاورفول ہو گیا ہے اکانوی پاورفول ہو گئی ہے تو ہمارے بینے کام نہیں چل سکتا ان کا نہیں تو پہلے تو پہلے پہلے بھی بھی بھیج دیتے ہمیں لیکن یہ آپ نہیں دیکھیں گے بھائی جب ہمیں اس طرح کے کام میں ہوں گے کہنے 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 سے تو بات لیک ہوگی کہنے کہنے تو چیز آئے گی کہنے کہنے اس کا اثر تو پڑے گا ہمارے اوپر آپ بتائیے آپ کے یہاں 149 ٹیرریسٹ یون ڈیزیگنیٹڈ ٹیرریسٹ ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے چلیے اسامہ چھوڑ دیجئے ابھی وہ ممبئی بلاسٹ والے میں ممبئی اٹیک والے میں ساجد میر پکڑا گیا امیرکی ایجنسی کا ابھی عبدالرحمن مکی کو ابھی سب سے لیٹسٹ یون نے ڈیزیگنیٹ کیا ہے از ای ٹیرریسٹ اس کو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بتائیے انڈیا میں ایسے کتنے ٹیرریسٹ ہیں جو یون ڈیزیگنیٹڈ ہیں نہیں ملیں گے آپ کو تو بہانے مت بنائیے اپنی کمزوری اپنی لاچاری اپنی ناکامی کا ٹھیک رہا نا ہمارے اوپر مت پھوڑیے چین سے رہیں گے تو ہم سب چین سے رہیں گے آپ پرابلم کریں گے تو پرابلم آپ کو ہی کریں گے اور پرابلم آپ کو کر رہی ہے وہاں پہ اندر اور اس کا بھی ٹھیک رہا آپ پھوڑ رہے ہیں ہمارے اوپر میں تو اوپن چیلنز دیتا ہوں ہے سبوت تو پاکستان کے ایجنسیز ہمارے خلاف جاتی کیوں نہیں ہے انٹرنیشنل پورٹ میں اور یون میں جائیے لے جائیے ڈبل سنڈرڈ کا تو کوئی کر رہی سکتے نا چلیے جلدی آزر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نوستکار جاہید جاہید